آج پاکستان میں ٹیررنزم پورے طریقے سے واپس آ چکا ہے پاکستان میں مہنگائی پورے طریقے سے واپس آ چکی ہے پاکستان میں پلٹیکل انسٹیبیلٹی پورے طریقے سے واپس آ چکی ہے ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ گرینڈ پلٹیکل ڈائلوگ کیا جائے جس میں ہم عمران خان کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ آصف زرداری صاحب کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مولانا فضل الرحمن اور محمود اچھکزہی صاحب اور یہ سارے لوگ بیٹھیں اور پاکستان نے پلٹیکل پروسس کو بحال کیا جائے یہ جو لوگوں کو اٹھانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتے بندوق سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتے گرینڈ پلٹیکل ڈائلوگ کی پاکستان کو ضرورت ہے ایک اور چارٹر کی ضرورت ہے جس کے تحت جس میں آئین کو ہم بحال کر سکیں اور ملک کو سٹیبلیٹی کی طرف لے جا سکیں مذاکرات کے لیے خان صاحب وہ ٹیبل پر آتے نہیں ہیں پولٹیکل کے ساتھ وہ کہتا ہے اسٹیبلیٹ پر کرنے تو پھر معاملات کیسے آلوگ ہیں؟ کوئی مسہ نہیں ہے عمران خان بھی تیار ہے مذاکرات کے لیے حکومت کو اقدامات لینے چاہیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ محول قائم کریں آپ تھوڑا سا محول آپ بنا دیں عمران خان بھی مذاکرات کریں گے نون لیگ بھی مذاکرات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو یہ محول کریئٹ کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ اپنی سوچ کو بدلے پولٹیکل پلیئرز کو سپیس دے اور اس کے بعد ایک گرینڈ پولٹیکل ڈائیلوگ کا سلسلہ شروع کیا ہے ہمیں مرزی ہو اس کے کیا فرق پڑتا ہے ابھی دیکھیں انڈیویڈیویل ایشوز پروبلم ہی نہیں ہے ابھی بڑے ایشوز تو رزول ووٹ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے کہ صحافتی تنظیمیں خاموش ہیں جس طرح جوڈیشری کے اوپر ایک کو کیا جا رہا ہے اور بکلہ خاموش ہیں اسی طرح سے صحافتی برادری کو خاموش کیا جا رہا ہے اور صحافتی برادری خاموش ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت پنپ نہیں رہی کہ بکلہ اور صحافی جو تنظیمیں ہیں وہ انفورچنیٹلی اپنے فرائز انجام نہیں دے رہی حکومت عدلیہ کو شخص دینا چاہتی ہے حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے درجہ ایف آئی اے اور پنجاب پولیس کے برابر ہو جائے ہائی کورٹ جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں اور وہ ایک عام سرکاری ادارہ بن جائے عدلیہ کو اس کو پوری طرح ریزسٹ کرنا چاہیے اور بکلہ کو عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے